یہ جیڈ مور ٹینل ہماری جون دو ہزار بیس میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس کا جو شیڈول کمپلیشن ڈیٹ ہے ہمارا دسمبر ٹوزن ٹوینٹی تھری ہے ہم اس سمیں فائنیشل پروگرس سکسٹی فائی پرسنٹ ہو چکا ہے which is well within our time limit اور hopefully we are trying to complete it by three months ahead of schedule اس کے اندر associated roads ہے ٹینل ہے ہماری جس کی لیندھ ہے 6.4 کلومیٹر associated roads ہے بریجے سے جس کی لیندھ ہے 4.6 کلومیٹر ٹینل کے اندر دو ٹینل ہے ایک escape ٹینل جس کو ہم emergency ٹینل بولتے ہیں وہ کیونے emergency situation میں use کی جائے گی جس کے اندر ہمارا لیننگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بیدر ہمارا road work سٹارٹ ہوگا اگلے week سے دوسری ہے ہماری main ٹینل جس میں یہ bi-directional traffic movement ہوتا ہے اس کے بیدر اس میں ہمارے لیننگ کا کام تقریباً 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے 1.3 کلومیٹر کا لیننگ بچی گی ہے جس کے بعد ہم road work سٹارٹ کریں گے یہ لیننگ کمپلیٹ ہو جائے گی ہمارے اگلے may june کے اسپاس کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس دو major work ہمارے balance رہتے ہیں جس کے اندر ایک ہے lighting second ہے ventilation اس کی جو contractual work value ہے اس کا figure ہے 2350 crore اور ہمارے جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا 65% financial progress ہو چکی ہے ہماری اس کے ہی tunnel کے بن جانے سے سون مرگ میں آنا جانا بہت ہی آسان ہو جائے گا by the way یہ tunnel ہماری ایک larger ایک project کا جس میں ہماری شری نگر سے لے کی connectivity ہے اس کا ایک part ہے second part جوجلہ ہے جس کے بارے میں ہم تھوڑا رو کے بات کریں گے اور جیڈ مور کے بارے میں جوجلہ بننے کے بعد اس کی utility ہنڈر پرسنڈ ہو جاتی ہے ابھی ہماری جو فوج کے transit کیمپ سے سون مرگ میں وہاں تک آنے جانا throughout the year پرسول ہو جائے گا اس کے علاوہ local population کے لئے تو بہت بڑا فائدہ ہے ہی دونوں tunnel بن جانے سے کیا ہوگا کہ ابھی جیسے جوجلہ میں because a heavy snowfall تین مہینے سے چار مہینے کے لئے دسمبر سے لے کے مارچ تک یہ پورا بند ہو جاتا ہے جس کے فوج کی مومنٹ بھی ساری رکھ جاتی ہے اس کے تینل کے بن جانے سے ہمارے فوج کے لئے throughout the year round the clock 24-7 پورا مومنٹ پرسول ہو جائے گا